شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایک بار سلطان غیاس الدین نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سرخ سکھوں سے برے ہوئے دو تشت ارسال کیے آپ نے لنگر خانے کے منتظم حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آج لنگر خانے میں کتنی رقم درکار ہے انہوں نے عرض کیا آج صرف ایک سرخ سکھہ کافی ہوگا آپ نے فرمایا ایک سکھہ رکھ لو اور باقی رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو انہوں نے عرض کیا ایک سکھہ لنگر خانے کے انتظامات کے لئے قرض لیا تھا اس کی آدائیگی بھی باقی ہے آپ نے فرمایا وہ سکھہ بھی رکھ لو اور باقی رقم تقسیم کر دو انہوں نے رات کے اندیرے میں وہ سکھے تقسیم کیے اتفاق سے ایک سکھہ زمین پر گر گیا اور وہیں پڑا رہا تقسیم کا کام ختم ہو چکا تو مولانا کی نظر اس سکھے پر پڑی انہوں نے اس سکھے کو اٹھا کر اپنے لباس کی جیب میں رکھ لیا کہ کل لنگر خانے میں کام آئے گا عیشہ کی نماز کا وقت ہوا اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ امامت کے لئے کھڑے ہوئے ابھی صورت فاتحہ کی تلاوت مکمل ہوئی کہ آپ نے نیجت اوڑ دی تمام مقددیوں کو حیرت ہوئی لیکن سب خاموش رہے دوبارہ نیجت باندھی اور وہ ابھی نصف نماز بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ پھر نیجت اوڑ دی غرض تین چار مرتبہ ایسا ہوا آخر بابا فرید رحمت اللہ علیہ مسلح پر بیٹھ گئے تمام مرید اور خدمتگار چدید حیران تھے لیکن کسی میں سوال کرنے کی جرت نہ تھی آخر آپ نے خود ہی مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ سے فرمایا مولانا مجھے نماز میں حضوری حاصل نہیں ہو رہی حضرت بدر الدین اسحاق دست بستہ کھڑے ہو گئے سیدی اس سلسرے میں یہ ناقص کیا کر سکتا ہے آپ نے کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سلطان کی طرف سے آئے ہوئے سکھوں میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے مولانا تم نے ساری رقم محتاجوں میں تقسیم کر دی تھی نا یہ سنتے ہی مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ نے سر جکا لیا سیدی کل کے خرچ کے لیے ایک سکھا رکھا ہے مرشد کی خفقی کے خیال سے آپ کی آواز لرز رہی تھی کدھر ہے وہ سکھا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے لہجے میں خفقی کا انصر نمائی تھا مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ نے جیب سے سکھا نکال کر مرشد کی خدمت میں پیش کر دیا بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے وہ سکھا لے کر دور کھینک دیا اور فرمایا یہی دات کا ٹکڑا بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گیا تھا امام حاضرین پر جیسے سکتہ تاری تھا آپ نے مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا مولانا کیا ہو گیا تھا تمہیں درویش ہو کر ماتی اسباب پر بروسہ کرتے ہو عمر گزری جا رہی ہے اور ابھی تک توکل کا مطلب سمجھ نہیں آیا کی رزاقی پر یقین نہیں ہے